موسیقی پاکستان میو اتحاد کے مرکزی چیئرمند حاجی افظل میو کی خصوصی ہدایت پر سندھ بھر میں فری میڈیکل کیم پننکیت کیا جا رہی ہیں اس حوالے سے ہیدر آباد میں پاکستان میو اتحاد ہیدر آباد کے صدر عبدالعزیز میو کی جانب سے رتیف آباد یونٹ نمبر 11 مہر علی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا گیا کیمپ میں ڈاکٹر فضل حکمیو ڈاکٹر عرفان اتاری اور ڈاکٹر حارون اتاری سومروں نے مریضوں کا فری چیک اپ اور فری عدویات پرام کی اس موقع پر پاکستان میو اتحاد ہیدر آباد کے عددران اور کیمپ میں موجود ڈاکٹروں نے ایچ این ایمیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری میڈیکل کیمپ چیئرمن حاجی افضل جو ہمارے چیئرمن ہے میو اتحاد کے عجمل شہید کے بھائی ان کی خصوصی ہدایت پر یہ کیمپ کا انقاد پورے سندھ میں ہو رہا ہے اور ابھی پہلے اس ٹیپ میں ہمارے حیدر آباد کے جو صدر ہیں عبدالعزیز میو ان کی خصوصی کابشوں سے یہ کیمپ کا انقاد کیا گیا اس میں ہم نے تمام عوضیات اور ٹیسٹ فری ہیں تمام بلا تفریق انسانی خدمت کے لیے ہم نے یہ کیمپ لگائی ہیں اور پہلے بھی لگاتے رہیں اور پورے سندھ میں یہ ڈاکٹر وزٹ کر کے ہر علاقے میں کام کرتے رہیں گے لہٰذا ہمارے جتنی بھی میڈیکل کیمپس ہیں وہ یوز ہو جو بے اتحاد یوز کے حوالے سے وہ لگتی ہیں نوجوان لڑکے ان کو انقاد کرتے ہیں اور یہ تمام فری ہوتی ہے اسلام علیکم یہ مہر علی یو سی پچپن کا علاقہ ہے اور یہاں کی جو عوام ہیں وہ انتہائی قریب اور خستہ حال یہاں پہ حالات ہیں تو اسی وجہ سے یہاں پہ فری میڈیکل کیمپ لوگوں کی بلائی کے لیے پھلا کے لیے لگایا گیا پاکستان میں اتحاد حضراباد کی جانب سے چیئرمین پاکستان میں اتحاد حاجی عبدالخان میو نے یہ خصوصی ہدایت کی پاکستان میں اتحاد حضراباد کے صدر حضر عبدالعزیز میو صاحب کو کہ آپ اس علاقے کے اندر فری میڈیکل کیمپ لگائیں میرا نام ڈاکٹر فضل حاکی میو ہے اور میرا تعلق میرے پرخاص بورٹ شیفی محمد سے ہے اور آج ہم نے میڈیکل کیمپ لگایا فری میڈیکل کیمپ مہر علی حضراباد کے اندر بیسے الحمدللہ ہماری میو برادری یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اس کے لئے گریب عوام کے لئے کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ وہ افورڈیبل نہیں ہوتے تو اس لئے یہ سے چھوٹے موٹے کام یہ منطق چلتے رہتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی ایک میڈیکل کیمپ لگایا تھا جی آر گالونی میں ابھی لطیب آباد میں لگائیں انشاءاللہ اور مزید اس کام کو ہم لگائیں جیسے لئے لطیب آباد حضراباد بہارہ نمبر کے اندر لگائیں اور اس کے لئے ہمارے جو میو برادری جو بڑے ہمارے ذمہ دار ہیں اور مرپخاص میں بھی انہوں نے بہت سارے کیمپ لگائیں مختلف گاؤں کے اندر مختلف دیاہاتوں کے اندر تو اس سے بہت ساری لوگوں کو فائدہ ہوا اور الحمدللہ یہاں پر اس سے کافی پیشنٹ آئیں جو اتنے غریب ہیں کہ وہ ایکنے پیناڈول جو ہوتی ہے اس کو افورڈیم نہیں کر سکتے وہ اس سے بہت مزید اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں کامرامین سمی خان کے ساتھ اظہار احمد شیخ ایچ این ای نیوز حیدرباد موسیقی